موسیقی ہم کونسی چیزوں پر کام ہم کو کرنا چاہئے اس پر ہم بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ bonding bonding بنانا three levels میں سے there are three levels of human connections تو اس میں آپ کا bonding دوسرا ہے ریپو اور تیسرا ہے ریلیشنشپ یہ تین چیزیں بہت important ہیں ہم جانتے سبھی ہیں آج ہم آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کے گفتگو بہت ساری بھولی بھی چیزیں یاد آتی ہیں اور ہمیں یہ آگا کرتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ریپو مسائل اور پریشانیوں پر باتچیت تب ہوتی ہیں جب آپ کا ریپو بچوں کے ساتھ کیسا ہے چھوٹا بچہ ہو یا ٹینیج ہو ان سے باتچیت ریپو تب بنتا ہے وہ باتچیت اب کب کرتے ہیں کب وقت نکالتے ہیں اپنے اولاد یا بھاگا بھاگا ساتھ دوڑا دوڑا ساتھ مسائل سے بھرا ہوا وہ کہتے ہیں گاؤں کی فکر میں قاضی دبلہ گھر کی فکر نہیں ہے پوری دنیا بھر کی فکر لے کے بیٹھا ہوا ہے بانڈک مطلب ایک دوسری کے ساتھ جینے کی تمنا ساتھ رہنے کی جب خوش ہوں گے آپ خوش ہوں گے تو ہر جگہ آپ خوش رہیں گے اپنے رشداروں کے ساتھ اپنی ماں بوڑے ماں باپ یا بچوں کے ساتھ چوبیس گھنڈے تو نہیں رہ سکتے اور بھی گا میں محبت کے سوا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آدمی بٹا ہوا ہے سب جگہ اس کی جیوٹی ہے روزی کا مانا ہے اور اس میں پھر یہ بانڈنگ کئی بار یہ بریک ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ سارے جو ٹیکنالوجی ہے بہت پائدے مند ہے اس کے لیے definitely تو اس کا استعمال positive ہونا چاہیے تو یہ بھی ہوتے رہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم 8-8 دن 10 دن یا کئی ٹور پہ چلے گئے یا کئی ملے نہیں یا دن بر نہیں ملے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس کی کمی کیسے پوری ہوتی ہے بانڈنگ تعلقات رشتے جو مضبوط کسے بنتے ہیں اس کے ایک اچھی سی مثال یہ ہے کہ جب آپ اپنوں سے ملتے ہیں اور وہ غیر حاضری کی کمی کو پورا کرتے ہیں پوری ریپورٹ سناتے ہیں پھر وہاں گیا تھا پھر وہاں سے یہ ہوا یعنی یہ بانڈنگ کے طریقے ہوتے ہیں آپ اپنی رضا سناتے ہیں آپ باہر کیا کام کر رہے ہیں آپ کہاں جاتے ہیں کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ والد کا بہت شاندار بزنس ہوتا ہے لیکن بچوں کے ساتھ یہ تین لیول کے ریلیشن نہیں رہنے کے بجے سے ان کے کس کے ساتھ ویہوار ہو رہے ہیں کس کے ساتھ ان کا انٹریکشن چل رہا ہے کیا کیا ان پر اور وہ ساری چیزیں اپنوں کو جو جاننا ضروری ہوتا ہے اتنی بانڈنگ تو ہونے چاہیے یہ انڈیکیٹر ہوتا ہے مطلب یہ تب جا کر ایک دوسری کے ساتھ زندگی کی خوشگوار گزرنے لگتی ہے رشتے ریلیشن بہت امپورٹن آج نیکلر فیملی کے وجہ سے رشتے بکھرتے جا رہے ہیں تو طریبیت کیسے ہوگی پہلے کیا ہوتا تھا بڑا خاندان ہوتا تھا اور اس میں ماں باپ اگر تھوڑی سے لاپوروائی کر بھی لیں تو اس کی ریپلیس میں نانا نانی دادا دادی کھالا بڑیا بو چھوٹے بو چاچا یہ اس کی کمی مختورہ کرتے تھے نو ڈاؤٹ نیکلر فیملی میں کچھ فائدے ہیں تو زیادہ نقصان آتے ہیں جوہنٹ فیملی میں زیادہ فائد ہے تو نقصان آتی ہیں یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جہاں سوچیں ملتی ہیں جہاں پر ریپو آپ کا صحیح ہے بانڈنگ آپ کا صحیح ہے ریلیشن آپ کے بارے میں آپ کا ہومورک ہے تو پھر ہر وہ فیملی خوش آرد رہ سکتی ہے آپ رشتے نیبانے آنا چاہیے جہاں رشتے مضبوط ہوتے ہیں وہاں بچوں کے پرسنٹی زبردست ہوتی ہے وہاں کے بچے بے خوف ہوتے ہیں بے خوف مطلب ڈرپوک نہیں ہوتے ان میں خود اعتمادی زیادہ آتی ہے اور اپنے کلچر سے متعارف کرانا بھی ضروری ہوتا ہے تو یہ جب تینوں چیزیں ملتی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پرابلم سننے کے بات کچھ ایسی پرابلم ہوتے ہیں بہتی سیلی ہوتے ہیں مطلب اس میں لیکن بچوں کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے یا کچھ پرابلم ایسے ہوتے ہیں جن کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بتانے سے پہلے کئی بار سنتے ہی نہیں بچوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے سننے سے پہلے اس کو ٹوک دیتے ہیں ہاں پتا ہے پتا ہے ہم کو آپ کیا بولتے ہیں یہ اس طرح کی جو سن آپ جب آپ سنتے ہیں تب ہی تو بولے گا سامنے والا آپ سنتے ہی نہیں ہیں آپ کو پتا ہے ایک اہم بات سننے میں ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی کانسلنگ یا ان کی تربیت تقریر سے بولنے سے آتی ہے آہاں آپ نے کبھی غور کیا کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک آدمی پریشانی میں امتلا ہوتا ہے اپنا ہوتا ہے قریب رشتدار ہوتا ہے چھوٹا بھائی ہوتا ہے بہت close relation ہوتے ہیں چاچا ہوتا ہے بیا بھتیجہ ہوتا ہے وہ اپنے اپنے رشتہ رشتہ رشتداروں کے ساتھ قریبی رشتداروں کے ساتھ پرابلم شیئر کرتا ہے سننے والوں کو معلوم ہے یہ جو پرابلم لے کر آیا ہے اس کا حل میرے پاس نہیں ہے یہ بچے کے لئے بھی لاگو ہے بڑوں کے لئے بھی لاگو رہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے ٹیمپ پر وہ بولتا ہے بہت ہی سیریس ہوگا ہے پھر ایسا ہوگیا اس کے بعد ایسا ہوا اور ایسا ہوا آپ سنناٹے میں اور آپ کیسے رسوانس دیتے ہیں اچھا او ایسا ہوگیا او اچھا 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 یہ تسلیح ایک طرح کی کئی بار سنانے والا ریلیف میں آ جاتا ہے بھلے آپ اس کو حل نہ دیں انسان چاہتا ہے کہ وہ اندھیرہ نکالے باہر تاکہ روشن کو جگہ ہو اسے گھٹن ہوتی ہے کئی بار ایسا ہو تا رونے سے بھی رونہ بھی اچھی بات ہے اندر بھرا ہوا ایسا رشتے اس اندھیرے کو دور کرتے ہیں تو بچوں کے ساتھ بھی آپ جب وہ کمپلین کرتا ہے سیریس میٹر ہے بورڈنگ اسکول میں ہے یا اسکول کی پرابلم لکھر آ رہا ہے اور آپ پرابلم سے ہمیشہ نہ لہا جب دیکھو وہی آپ پرابلم دولتے ہیں وہی بات آپ کرتے ہیں نہیں کرنے دیجئے آپ کے ڈازر میں ہو سکتا ہے وہ پرابلم نہ ہو لیکن آپ بچے کی ستھے پہ جا کر سوچئے اس کے لئے بڑا پرابلم ہے ایک بچہ جو کل تک اس کے close تھا اچانک اس کو consider نہیں کر رہا ہے کلاس کا بچہ وہ torture ہونے لگتا ہے بات نہیں کر رہا ہے یا ساتھ لے کے کوئی کھیل نہیں رہا ہے اس کو بچے چھوٹے بچوں میں اس کو بائیکارٹ کیا گیا ہے وہ اس کے لئے بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے لئے وہ اہمیت نہیں رکھتا ہوگا لیکن اس کے لئے پرابلم ہے تربیت صرف زبان چلانے کا نام نہیں تربیت ٹرینر صرف بولنے والے کو نہیں کہتے ہیں جو عمل سے بھی ٹریننگ دے سکتا ہے بچوں کا observation بہت تگڑا ہوتا ہے جو بولتے ہیں آپ آپ کے attitude میں ہے ہے یا نہیں بچہ observe کرتے رہتا ہے اور دیکھ کر سکتا ہے وہ سن کر سکتا ہے ہم اپنے نشدانوں کی عزت کرتے نہیں کرتے ان کے غیر آزری میں یہ دیکھ کر سے ہم اپنے بڑوں کی عزت کرتے نہیں کرتے ہم نہیں کرتے ہم تو کرتے ہیں کمار بچوں کی عزت کرے کیسے کرے گا صاحب موسیقی موسیقی